اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں نوشیا کیمیکل اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنک سو بنتا ہوا دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ شائننگ چیک کریں صفائی اور شائننگ صفائی اور شائننگ سابن میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں شائننگ نہیں ہوگی صفائی نہیں ہوگی تو میرے بھئی آپ کی کوارٹی چاہے آپ نے جتنا مرضی اچھا مٹریل استعمال کیا ہوگا تو آپ کی کوارٹی جو ہے نا وہ کم ہی مانی جائے گی بارکیٹ میں شائننگ اور صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے شائننگ اور صفائی کے بغیر آپ مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے شائننگ اور صفائی جب آپ کے سابن میں ہوگی تو آپ کی کوارٹی اگر کم بھی ہوگی تو مارکیٹ میں آپ کا کام چل جائے گا دوسرا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سابن بنانے والی مشینری خریدتے ہیں تو دھیان سے غور سے خریدہ کریں آپ اپنی محنت کی کمائی خرچ کا رہے ہوتے ہیں تو محنت کے پیسوں سے آپ کو اچھی چیزیں خریدنی چاہیے نہ کہ آنکھیں بند کر کے آپ کو چیزیں خریدنی چاہیے آپ طاقتور پلوڈر کا انتخاب کریں طاقتور ڈائی مشین کا انتخاب کریں نہ ایسا پلوڈر لیں کہ وہ شام کو آپ تین چار کارٹن بنا سکیں اور نہ ہی آپ ایسی ڈائی مشین لیں کہ شام کو آپ تین چار کارٹن کا سابن تیار کر سکیں اچھے اور طاقتور پلوڈر کا اور اچھی اور طاقتور ڈائی کا انتخاب کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا سابن بہترین بنیں گا اور آپ مارکیٹ میں کامیاب ہوں گے کوئی بھی کام نہ تو لیور رہنے کے لیے کیا جاتا ہے نہ ہی نقصان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کام تو کیا جاتا ہے منافع حاصل کرنے کے لیے پرافٹ حاصل کرنے کے لیے اور جب آپ کمزور چیزیں خریدتے ہیں تو میرے بھائی آپ خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں دینے والے تو آپ کو زبردستی نہیں دے رہے ہوتے اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ سابن کی مشینیں خریدا کریں تو تھوڑی سی آنکھیں کھول کے اور حاضر ہو کے اپنے دماغ کو حاضر ناظر کر کے تو خریدا کریں جب آپ آنکھیں بند کر کے خریدیں گے تو میرے بھائی آپ کو نقصان ہی ہوگا تو اسی لیے میں اپنی سب ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بہترین فارملیشن بہترین طاقتوار پلوڈر اور طاقتوار ڈائی مشین جو ہے نا وہی آپ کو اچھا سابن بنا کے دے سکتی ہے اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کمزور ہوگی تو آپ کا سابن نہیں بنے گا مجھے بہت سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں جی ہمیں فارملیشن دیں ہمارا سابن نہیں بن رہا ہمارا سابن پھٹ رہا ہے ہمارے سابن پہ فنگس آ رہی ہے تو میرے بھائی میرا نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے جس کسی کو فارملیشن کے بارے میں معلوم کرنا ہو وہ کال کر کے مجھ سے معلوم کر سکتا ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ سابن کی ایک فارملیشن نہیں ہوتی سابن کی بیشمار فارملیشن ہوتی ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتی آپ کو وقتاً فوقتاً سابن کی فارملیشن چینج کرنی پڑتی ہے اور آپ کے پاس اتنی اکل اور اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب بارکیٹ میں مٹریل کا ریٹ بڑے تو آپ اسی کوالٹی میں اپنے سابن کو مینٹین کر سکیں اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ آپ اگر مٹریل نوڈلز یا پرفیوم کا جس چیز جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کا ریٹ مارکیٹ میں اگر بڑھتا ہے تو ساری تو میرے بھائی ان کا سابن کی کوالٹی کو بھی آپ نے برکرا رکھنا ہے اور آپ نے اپنی پرافٹ کو بھی مینٹین رکھنا ہے تو یہ صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے اور یہ صلاحیت صرف آپ نئے لوگ ہوتے ہیں یہ صلاحیت صرف ایک اچھے استاد سے ہی آپ کو مل سکتی ہے آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں تو جب تب آپ کو ایک اچھا استاد نہیں ملے گا تو آپ کو یہ چیزیں ملوم نہیں ہوں گی ایک فارمولیشن کاغذ پر لکھ کے میرے بھائی نہ تو سابن بنتا ہے اور نہ ہی مارکیٹ میں آپ کو کامیابی ملتی ہے یہ ڈائی مشین آپ چلتی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ڈائی مشین کو طاقتور ہونا چاہیے اگر پلوڈر میں کوئی کیک نکل دے وقت انیس بیس ہو رہی ہے تو اگر آپ اور آپ کی ڈائی طاقتوار ہوگی تو وہ اس چیز کو کور کر جائے گی زیادہ سابن بنایا کریں زیادہ مارکیٹنگ کیا کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اچھی چیز مارکیٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ کا نام جلدی روشن ہوگا محترم ناظرین آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مہربانی زرانوازی آخر میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائی مشین آپ دیکھ رہے ہیں جو نیکسٹ ڈائی مشینیں بن رہی ہیں الحمدللہ ہم نے اس کی سپیڈ کو تیز کر دیا ہے اور اس کی چلنگ سسٹم کو بھی چلنگ سسٹم کو بھی ہم نے بڑھا دیا ہے تاکہ جب سپیڈ بڑھے گی تو ظاہری بات ہے وہ ڈائی کو بھی زیادہ چل ہونا چاہیے ڈائی مشین اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ نیچے یہ دیکھیں ایک لڑکا بچھر بیٹھا ہوا تو اس سے سابن جو ہونا وہ زیادہ ہو رہا ہے اگر دو لڑکے بیٹھیں گے تو پھر آپ ڈائی مشین کو پورا آ سکتے ہیں